ایک اجمی ہے بڑا پرہزگار ہے تو کہتے ہیں مجھے خواب آئی کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے اور یہ تعریف کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کس طرح کریں لوگ کہنے لگے چوبیس ماہ تو حج کرنے آیا ہے کتنا چوبیس ماہ حج کرنے آیا ہے چوبیس سال حج کرنے آیا ہے ساری راہ نفل پڑتا ہے سارے دن کا روزہ رکھتا ہے بہت ماندار تھا اور اس نے ہر چیز اللہ کے لائے میں خیرات کر دیا آپ نے فرمایا کہاں ہے لوگ نے کہا کہ پہاڑ کے پیچھے خیمہ اس نے لگایا ہے وہاں اللہ اللہ کر رہا ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ مسلمے میں بیٹھے ہوئے تھے سلام فیرہ میں نے سلام علیکم میں نے کہا کہ کیا محمد بن حارون بلخیابی ہے تو آپ نے فرمایا ہاں کیا آپ مالک بن دینار ہیں انہوں نے کہا کہ آپ مالک بن دینار ہیں تو انہوں نے کہا سوچا کہ تو میرا نام بھی جان گیا بگر بتائیں آپ نے کہا ہاں میں مالک بن دینار ہوں کہاں کیسے آنا ہوا کہاں بس ملنے آیا تھا کہاں نہیں بتاؤ کس کام سے کہاں نہیں ملنے آیا تھا تو حضر مالک بن دینار کہتے ہیں وہ رو پڑے کہ نہیں تمہیں خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا ہے محمد بن حارون بلخی نے کہا کہ تمہیں خواب آئی ہوگی میرا حج قبول نہیں ہوا ہے حضر مالک بن دینار کہتے ہیں میرا رنٹے کھڑے ہوگا ہے اس کو اتنا بھی بتا ہے کہ مجھے خواب آئی ہوگی کہاں مجھے کیسے بتا کہا مالک بن دینار چوبیس سال ہو گئے اس بے ریاست گھر کا تواف کرتا ہوں حجرِ عصبت کا بوزہ لیتا ہوں صفہ مروہ کی صحیح کرتا ہوں مقامِ ابراہیم پر نفر پڑتا ہوں مگر چوبیس سال ہو گئے جب میں میں حج تواف کیلئے جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اللہ کی بندہ کہتا ہے دوڑ جاتے نہ کوئی قبول نہ ہو گئے چوبیس سال بھی دیا ہے حضر مالک بن دینار کہتا ہے میں اس کے قریب بڑھ گیا اس کے گھٹنے پہ بھی ہاتھ رکھ دی میں نے بندہ بھی معذور تھا اس کے ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا چہرے پہ عبادت کے نشان ہم آیا تھے میں نے اس سے کہا کہ یار تیرا حج قبول کہنے ہوا اس نے کہا مت پوچھ مت پوچھ تو اس سے نفرت کرے گا کہانے بتا کہانے مت پوچھ اگر اس نے اسرار کیا حضر مالک بن دینار نے اسرار کیا تو کہا اس لئے کہ میں اممہ کرنا فرمان تھا اللہ اللہ چوبیس سال حج کیا عبادت پہ عبادت روزوں پہ روزے رکھا لیکن کہا کہ میرا حج قبول بھی ہوا میں ماں کرنا فرمان تھا کہا یار ماں کرنا فرمان کہاں کہاں کیسے کہاں اللہ نے مجھے دولت دی جہداد دی زمین دی گھوڑے دیا میں دولت کو نجاج جگہ خرچ کرنے لگا میں میری بوڑی تھی عبادت گزار تھی مجھے سلزادی تھی رمضان کا مہینہ ماں تنور میں روٹی لگا رہی تھی میں شراب کے نشے میں گھر آیا میں نے کہاں ماں روٹی دوں کہنے لگے شرم کر روزہ رکھا نہیں ہے جنہوں نے رکھا ان کا تو احترام کر ان کا تو خیال کر کہتے ہیں جب یہ لفظ میری ماں نے کہا تو میں ایک تھپڑے اسے مار دیا وہ جلدی ہی تنور میں گر گئے لوگوں نے مجھے اٹھا گئے کمرے میں بند کر دیا لوگوں نے مجھے کمرے بند گیا میں ساری راج شراب کے نشن پڑا رہا شوہ سنسا رہا انگلے روز وقت بعد جب میری بیوی علماریوں سے کپڑے نکال لائی تھی میں نے کہا کہاں جا رہی ہوں کہنے لگے کہ میں کہ جا رہی ہوں میں ماں کے قاتل کے ساتھ وقت میں نہیں گزار سکتی ہے میں نے کہاں ماں قتل ہو گئی کہاں نو مہینے نو مہینے کجھے پیٹ پر رکھنے والی اپنے چھاچوں کا دوندھ اتار کر تیرے گلے میں کجھے پالنے والی تیرے ہاتھوں قتل ہو گئی حضرت محمد بن حارون برجی کہتے ہیں اسی وقت میں نے اٹھا اور کلھاڑا اٹھایا اور جس ہاتھ سے ماں کو مارا تھا وہ ہاتھ کو کار دیا جداد بھولے زمین زمخیرہ کر دیا ساری رات عبارت کرتا ہوں سارے دن کا روزہ رکھتا ہوں ہر سال آج کرتا ہوں پر عرش کا مالک مجھے معاف نہیں کرتا حضر مالک اندینار کہتے ہیں میں نے بھی ایک تھپڑ اسے مارا میں نے کہا جا تو اسی قابل تھا تجھے کبھی معافی نہیں ملے گی مالک اندینار کہتے ہیں میں ہو کے آیا میں گھر آگے سو گیا رات میں مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے مالک تو نے مجھے کیوں مائوس کر آیا آقا علیہ السلام کیا پیاری والد فرماتے ہیں تو نے مجھے اس سے بے مائوس کر آیا کہا آقا بڑا قاتل ماں کا اسے کیسے معافی ملے گی کہا اس کے ماں کے وجہ سے اسے معافی ملے گی کہا آقا کس طرح کا قیامت کے دن ماں اس کے خلا مقدمہ دائر کرے گی اور عرض کرے گی مولا اسے پوش میرا جرب کیا تھا اسے مجھے جلا جے کیوں مارا رب بات سنے گا اور کہے گا ماں وہ بچے کی ماں اب بھیجنے ترے بیٹے کو سجا دینے کو عرض کرے گی مولا اسے سخت سجا دے ماں کہا گی مولا اسے سخت سجا دے اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا فرشتو سے فرمائے گا جائے اسے ذہنم کی طرف لے جاؤ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب فرشتے زنزیرے ڈال کے دوست کی طرف لے جا رہا ہوں گے نا تو بار بار مول کر پیچھے کی طرف دیکھیں گا تھوڑا دور جائے گا تھوڑا دور جائے گا تھوڑا دور جائے گا حتی کہ جہنم کے دروازے تک پہنچے گا اور عرض کرے گا ماں مجھے ماریں گے مجھے جلائیں گے زندگی میں جب تکلیب ہوتی تھی تو تیرے نام میری زبار پی آتا تھا ماں مجھے ماریں گے مجھے چلائیں گے امہ دانے موشت بول بولے گی کون ماں اللہ ہے اللہ رب قریب فرمائے گا کہیں کہیں کہ مولا میں نے اسے معاف کر دیا تو بھی اسے معاف کر دے میں نے اسے معاف کیا تو بھی اسے معاف کر دے رب قریب فرمائے گا اس نے تجھے جلا کے مانا تھا تو کیوں نے جن لگے تھی عرض کرے گی مولا میں تو ماں ہونا کس طرح موقع دوں فرماتے ہیں مالک اللہ اسے اس کی ماں کی وجہ سے اسے ماں فرما دے گا دیکھو محترم حضرات اس کی عبادت اس کی ریاست اس کا تقوی اس کی پرہزگاری اس کی نفی نمازیں سب بکار ہو گئی کیونکہ ماں کا بسناق تھا ماں کا بے عدد تھا اور جب ماں بھی مل گئی اسے اللہ نے بخش دیا اور اس کی نجات بھی ہو گئی تو ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی ان کی تازیم کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق اپنے پیارے حبیقی صدقے میں ہمیں توفیق عدا فرمائے توبہ استغفار استغفراللہ ربی من قلعظم وآخو دعوانا رحمت اللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ